اگر آپ کے پاس ایک کپ میدہ ہے تو یہ ریسپی بنائیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل فاتماز ہوم ریسپیز آج میں آپ کے لیے مزید دار ایک کپ میدے سے بننے والی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں ریسپی کا نیم ہے ون پین ککی اس کو ہم پین میں ریڈی کریں گے اور پین میں ہی ڈی شاوٹ کریں گے بہت بہت زبردست و ڈیلیشیس ہے بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مومے کتنا پانی آ رہا ہوگا بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو یہ ریسپی بتاؤں گی تاکہ آپ اسے فرسٹ ٹرائے میں ہی بہت زبردست بنا لیں بہت مزیدار ریلیشیس سی ریسپی ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا تاکہ آپ اسے پرفیکٹ طریقے سے بنا سکیں تو ون پین ککی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک لیں گے باول اور اس میں ڈالیں گے تھرڈ فورت کپ آئسنگ شیگر آپ نے جینی بیسی بھی لے لیا نہ ہو آپ کے پاس جینی کو پیس لیں اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ہاف کپ آئل اور ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے دونوں چیزیں اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہیں اس میں ڈالیں گے ایک انڈا اور اس میں ایک ہی انڈا ڈالتا ہے اچھی طرح سے ہم ان کو بیٹ کر لیں گے بہت بہت زبردست ککی ریڈی ہوتی ہے اور اس کی کنسٹنسی آپ دیکھ لیں کچھ اس طرح کی ہے اب ہم اس کو زبردست بنانے کے لیے ڈالیں گے اس میں 2 ٹیبل سپون کوکو پورڈر کوکو پورڈر آپ نے اس ٹیج پہ آئڈ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ بہت زبردست کلر آئے گا اور آپ میدے میں آئے گے پھر زبردست کلر نہیں آئے گا تو یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کی کنسٹنسی آپ دیکھ لیں اس طرح کی ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ میدہ اور میدے کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پورڈر کہہ رہی ہوں جو کیک میں استعمال کرتے ہیں اور ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے چھان لیں گے میدے کو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور ساتھ اس میں ایڈ کریں گے چھٹکی نمک اب چھٹکی نمک ہم نے کیوں ڈالنا ہے کہ اس سے زبردست فلیور آئے گا اور اگر آپ چھٹکی سے نہیں ڈالیں گے نمک زیادہ بھی ڈال سکتا ہے اس لیے میں آپ کو ویڈیو میں چھٹکی سے جوینا وہ ڈالنا بتایا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور زبردست فلیور آئے گے جوینا کوککیز کا بیٹر ریڈی کر لیں گے آپ کو بتا دو اس کا کیک اس پر جو اس کا بیٹر ہے نا وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے کوککیز کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے سائٹ پہ کریں گے ڈارک چوکلٹ بنانے کے لیے ہم ون فورت کرب ڈارک چوکلٹ لیں گے اور اس پر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بٹر بٹر ہومیڈ ہے اب اس کو 30 سیکنڈز کے لیے مائکروویف کریں گے مائکروویف ہیٹ دینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے چوکلٹ ماری ملٹ ہو گیا ہے اور زبردست ہی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنے کوککیز کو ریڈی کریں گے ون پین کوکی ریڈی کرنے کے لیے پین چاہیے ہوگا جسے میں نے گریس کر لیا ہے گریس کرنا بہت ضروری ہے اب ہمارا جو کککیز کا بیٹر تھا وہ ہم ہاف بیٹر لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے پین پر رکھیں گے اور ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر لیں گے سیٹ آپ نے ہاتھ سے ہی کرنا ہے اگر آپ کا ہاتھ جونا وہ چپک رہا ہو بیٹر کے ساتھ تو ہم ہاتھ پر تھوڑا سا آئل لگا لیں اور اچھی طرح سے ہم نے اسے پھلا دیں اور کناروں بھی تھوڑا تھوڑا سا اس کو جونا وہ اوپر تک لے جانا ہے زیادہ اوپنی لے کے جانا بس تھوڑا سا اب جو ڈاک چوکلیٹ ہم نے میٹ کی ہوئی تھی وہ ہم اس طرح سے سپون کے ساتھ لگائیں گے اور یہ اتنا مزیدار ہے نا کہ دیکھتے ہی جونا موں میں پانی آگے اب ہم اس سے جونا پلین کریں گے اور دوبارہ چا جو باقی ککیز کا بیٹر بچ چکا تھا ہم نے ہاف پہلے نیچے لگایا اور ہاف ہم اس کے اوپر لگائیں گے وہ بھی ہم نے اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ ہی لگانا ہے اگر آپ کو چپ کر رہا ہو تو آپ جونا وہ آئل لگا سکتے ہیں ہاتھوں پہ اس طرح سے ہم نے پلین کر دینا ہے اب ہم نے لینا ہے ایک سپیچولا اور سپیچولا کے ساتھ ہم نے یہ جونا اس کو کبر کر دینا ہے آرام سے بس ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بس آرام سے سیٹ کر دینا ہے تاکہ جو چوکلٹ ہے وہ ہماری نیچے ہی کبر ہو جائے اب ہمارے پاس ہے یہاں پہ ڈاک چوکلٹ ہی میں نے گریٹ کر لیا ہے اس کے اوپر ہم اس کے ساتھ گارنش کریں گے اور تھوڑی سی ہم شوگر لیں گے اس کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا اوپر ڈال دیں گے تاکہ اچھی سی خوبصورتی آج ہے اور ٹیسٹ بھی آج ہے اب ہم اسے کریں گے بیک وداوٹ اوون تیلہ میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب ہم تیلے کے اندر اس کو رکھ دیں گے اور اس کو ہم کبر کریں گے ٹونٹی مینٹس کے لئے پکائیں گے ٹونٹی مینٹس ہو چکے ہیں زبردست ون پین ککی جو نا وہ رڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست ہے اور کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بس اب ہم اسے نکال لیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تو پک کے زیادہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر تو کوئی بیٹر آپ کے پاس سکک کے اوپر نہیں لگا ہوا اس کا مطلب ہے یہ کمپلیٹلی پک چکا ہے ٹیسٹ کریں گے جو کہ مجھے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے اور یمی لگ رہا ہے ہم بہت بہت ڈیلیشیس یمی بہت ہی مزیدار ہے اب یقین کریں آپ اسے بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے بہت زبردست ریسپی اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گا ملتے ہیں نیکسٹ مزیدار سے ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت کیا لگ رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ